کیا سبجی کے ساتھ خریدی ایک پاؤ مرچی صرف تڑکے لگانے کے ہی کام آ سکتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے مرچی اور کسی کام میں بھی لے سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے سوچ لیا ہوگا کہ مرچی جو ہے وہ تڑکے لگانے کے کام آئے گی یا پھر زیادہ سے زیادہ ہچار بنانے کے کام میں لے لیں گے لیکن آج جب مرچی کا یونیک طریقہ دیکھیں گے تو آپ کو ایک نئی چیز مرچی کو لے کے نکل جائے گی آپ کو لگنے لگے گا کہ یہ مرچی صرف تڑکے لگانے کے کام ہی نہیں آ رہی یہ مرچی آپ کے اور بھی دھیروں کام آ رہی ہے تو چلیے آپ کو وستار میں بناتے ہیں کیسے تبے پہ ہم نے کچھ مرچی بھون لی اور اس کے بعد پیاس کے ساتھ اس کو اچھے سے بھونا لگ بک دس بارہ مرچی ڈالی اور ایک کٹوری کٹا ہوا چاپ کے بھون پیاس ڈال دیا ہلکے سے آئل میں اس کو بھونا جا رہا ہے اب کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اسے بھونا کیوں جا رہا ہے؟ کیا اس کا تڑکہ لگے گا؟ نہیں دوستوں ہر بار ہم ایک جیسی ریسپی کھا کے گھر پہ کبھی کبھی سوچنے لگتے ہیں کیا کوئی نیا چیز ہمیں کھانے کو نہیں مل سکتی؟ کیا بار بار یہی چیز ہمارے سامنے آتی رہے گی؟ کھانے میں یہی کھانے کو ہر بار ملے گا کیا؟ تو آج ہم نے مرچی کو پیاس کے ساتھ بھوننے کے بعد اس پہ تھوڑا دھنیا ڈال دیا اب دھنیا ڈالنے کے بعد آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ جو دھنیا ہے یہ تو خراب ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کو اچھے سے پکایا جا رہا ہے اس کو اتنا اچھے سے پکایا جا رہا ہے کہ جو مرچی ہے پیاس ہے اچھے سے روشٹ ہو جائیں گے دھنیا کے ساتھ اب دوستو ہمیں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے کافی امپورٹنٹ ہے جو اس ریسپی کے لیے ہمیں ایک دم لال ٹماتر ایک چھوٹا چوب کر کے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہوگا ایک دم لال ٹماتر کا مطلب ہے آپ دیکھ لیجئے اس کا کلر اچھے سے لال ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے ادرک اور لسن اگر ہے تو قدوکش کر لیجئے نہیں تو ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیجئے ادرک لسن کے پیسٹ کے بعد خوشبو بہت اچھی آئے گی اس کے اندر اور ایک نئی ریسپی آپ کو جو چاہیے وہ مل بھی جائے گی اب جیسے میں نے کہا تھا ایک دم لال ٹماتر ڈالیے گا اس سے اس ریسپی کا کلر بہت اچھا آتا ہے تو ہم ایک دم لال ٹماتر اس کے اندر ایڈ کرنے جا رہے ہیں ساتھی میں دوست ہوں آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہوگا آج کو نہ زیادہ تیز رکھئے گا نہ زیادہ سلو رکھئے گا اس سے کیا ہے یہ پرکریہ ایک دم پرفیکٹ نہیں بن پاتی ہے تو چلیے لال ٹماتر ڈالنے کے بعد اس کو پورا اچھے سے گھما لیتے ہیں اب میں نے جب یہ بات سنی تو مرچی والے بھئیہ مجھے چیز بتانے لگے وہ بولے کتنی خاص بن کے تیار ہوگی آپ نہیں سوچو کہ ہر بار آپ کو صرف تڑکے کے مرچی میں ڈالنا ہوگا آپ کو یہ اور بھی چیزوں میں کام آ سکتا ہے اور جو مشنون بن کے تیار ہوگا یہ بھی دیر ساری چیزوں میں کام آ سکتا ہے میں نے کہا جی مشنون کیا تیار ہو رہا ہے تو بولے ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بھون لی ہیں میں نے کہا جی ہاں تو کہتے ہیں سب سے پہلے آپ گیس کو بند کر لیجئے تب ہی آگے کی پرکریہ کو پوریا کیا جائے گا میں نے کہا کر لیتے ہیں لیکن بولے اس سے پہلے اس میں ہلکی برف ڈال دیجئے تاکہ یہ جو تواہ ہے اچھے سے ٹھنڈا ہو سکے اور اس کی جو ککنگ پروسیس ہے وہ یہی پہ رک سکے میں نے کہا ابھی تو یہ پوری طریقے سے کک ہوا ہی نہیں اس کا کام کیا کریں گے تو بولے ہاف روشٹ ہو چکا ہے بس یہی تک ہمیں اس کا ککنگ پروسیس رکھنا تھا تو چلیے میں نے کہا ٹھیک ہے گیس کو بند کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر برف ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ اس کے ککنگ پروسیس کو روک سکے تو ککنگ پروسیس روکنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ نے ساتھ آئیس کے کیوب ڈال دیا ہے اس کے اندر اب بار بار سوال وہی تھا کہ بن کیا رہا ہے بات وہی تھی یہ یونیکنیس ہے کیا اس میں تو میں نے کہا چلو آگے پوری پرکریہ دیکھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہری مرچی سے بھلا بن کیا رہا ہے تو ہری مرچی کی اندر جب برف ڈالی تو یہ تھنڈی ہو گئی تھی تو پتہ چلا کہ اسے ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے تو چلیے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اس کو جھٹ پٹ اور اس کے بعد آگے کی پرکریہ بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گی بس ایٹی پرسنٹ کام اس کا ہو چکا ہے ختم لیکن یہاں تک مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اس کا تڑکہ لگنے والا ہے لیکن جیسے اس میں برف ڈالی تو مجھے لگا اب تڑکہ تو نہیں لگے گا اور تھنڈا کرنے کے بعد اسے جب ایک ٹرے میں نکال لیا یا پھر ایک پلیٹ میں نکال لیا تو اس کے بعد جو ہری مرچی ہیں ان کے جو ایکسٹرہ ڈنٹھل ہیں ان کو بھی الگ کر لیجئے یہ ہری مرچی کے ایکسٹرہ ڈنٹھل جو ہیں یہ اس ریسپی میں کوئی کام نہیں دینے والے اب مجھے سمجھ میں آگئی تھی بعد آج ہمیشہ کی طرح مرچی کا تڑکہ نہیں لگ رہا ہمیشہ کی طرح مرچی کا پیاز یا پھر مرچی کا چار نہیں بن رہا یہ نئی ریسپی کیا تھی میں بتاتا ہوں اس کے اندر آپ نے کچھ سپائسز ڈال لینے ہیں جیسے کہ صرف آپ اس میں نمک اور ہلکی لال مرچی اور ہلکی سی کالی مرچ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں اس میں دہی ضرور ایڈ کر دیجئے گا اس سے بہت اچھی ریسپی بن کے تیار ہوئے گی تو ایک چمچ دو چمچ دہی ڈال دیجئے اور ساتھ ہی میں تھوڑا ہریہ دھنیا اور ایڈ کریں گے اور یہ سارا جو مرچن ہم نے تیار کیا اس سب کو مکسی کے جار میں ڈال کیا جو مرچی پیاز ٹرماتر کی بہت ہی خاص چٹنی بنا دی ہے کیسی لگی ضرور بتائیے گا ہم نے محنت کر کے یہ ویڈیو بنا ہے اگر آپ اسے کمنٹ میں بتائیں کیسا لگا اور یہ کہاں سے دیکھ رہے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی چلیے دوستوں میں چلتا ہوں اپنا دھیان رکھئے گا اور ایسے اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے کو ضرور جوائن کر لیجئے گا تاکہ آپ کو بھی ایسی اچھے اچھی ریسپیز ہم دکھا سکیں حالکہ ایسا دھنیا ڈال کے اسے گارنش کر سکتے ہیں اپشنل ہے چلیے دوست چلتا ہوں بابائی